بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کرنڈ افیرز پوائنٹ میں آپ سب کو ہشامدید کہا جاتا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم جنوری دوہزار تئیس میں دلیا بار میں ہونے والے اہم کرنڈ افیرز کو ڈسکاس کریں گے لولا ڈی سلوہ اس سلیکٹیڈ ایز برازیز نیو پریزیڈنٹ نیکس ہے ہمارے پاس فرانس سٹارٹیڈ کوویڈ نائنٹین ٹیسٹنگ اون آرائیول آف آل دا سٹیزن آف چائنہ فرانس نے کوویڈ نائنٹین کی ٹیسٹنگ سٹارٹ کر دی ہے چائنہ سے آنے والے تمام مسافروں پہ نیکس ہے ہمارے پاس عرب ریجن ریجسٹرڈ the highest unemployment rate of 12% in 2022 دوہزار بائس میں سب سے زیادہ unemployment rate عرب ریجن کا تھا جو کہ بنتا ہے بارہ پرسن نیکس دیکھئے کروشیا جوائنڈ ایورپین یونین ان ٹوینٹی تھرٹین اور ایڈاپٹیڈ یورو ایز کرنسی ان فرسٹ جنوری ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کروشیا نے یورپین یونین کو دوہزار تیرہ میں جوائن کیا اور یکم جنوری دوہزار تیس کو انہوں نے کرنسی ایورو ایڈاپٹ کی نیکس دیکھئے نارتھ کوریا ٹیسٹیڈ تھری بلیسٹک میسلز آن تھرٹی فرسٹ دیسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو اکتیس دسمبر دوہزار بائیس میں نارتھ کوریا نے تین بلیسٹک میسلز کا ٹیسٹ کیا نیکس دیکھئے یو ایس ڈالر ایز یوزڈ ایز گلوبل کرنسی فر آئل ٹریڈ سنس نائٹین سیونٹیز ریزالٹ آف این ایگریمنٹ بیٹوین یو ایس اے اینڈ کی ایس اے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان انیس سو ستر میں ایک معایدہ ہوا تھا جس کے تحت آئل میں جتنی بھی ٹریڈ ہوگی وہ ڈالرز بھی ہوگی اسرائیل فائرڈ امیسل آن سیڈیاز کیپیٹل آن ٹو جنوری ٹوینٹی ٹوینٹی تھری دو جنوری دوہزار تیس کو اسرائیل نے شام کے کیپیٹل دمشق میں میزائل فائر کیے نیکس دیکھئے مور دین ٹوال کنٹریز پوٹ رسٹکشنز آن ٹرائیولرز فرم چائنہ بکاز آف کوویڈ نائنٹین بارہ سے زیادہ ممالک نے چائنہ پر رسٹکشن پبندیاں لگائی ہیں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے نیکس دیکھئے پچھلے سال کے مقابلے میں سترہ پرسنٹ زیادہ مائگرنٹس یورپ سے انگلینڈ میں مائگریٹ کیے اور یہ تعداد بنتی ہے پنچ تالیس ہزار کرسچینو رونالڈو جوائنڈ سعودی کلب ال نصر آن فرس جنوری ٹوانٹی ٹوانٹی تھری فر ٹو پن فائی ویرز وارث ٹو ہنڈرڈ نائنٹین پوائنٹ نائن فور ملین ڈالرز کرسچینو رونالڈو نے سعودی کلب ال نصر ڈائی سال کے لیے جوائن کیا ہے یکم جنوری دوہزار تئیس کو اور اس دران کو جو رقم ملے گی وہ ہوگی دو سو انیس شاریہ چرانویں ملین ڈالر اور رفلی اسٹیمیٹ لگایا جاتی ہے پاکستانی رپوں میں بنتے ہیں سولہ کروڑ روپے ایک دن میں نیکس دیکھئے اسرائیلی منسٹر ہمر بن گویر وزیٹڈ ال اکسا موس ان ریجنگ فلسٹینینز نیکس دیکھئے ایرانی ریولوشنری گارڈز آر ڈیکلیر ٹارسٹ بائی یوکے برطانیہ نے ایرانی نیشنل گارڈز گروپ کو ٹارسٹ گروپ ڈیکلیر کر دیا نیکس دیکھئے سکسٹی فائی ریشن سولجرز وار کلڈ بائی یوکرینین سٹرائک اون فرس جنوری ٹونٹی ٹونٹی تھری یکم جنوری دوہزار تیس کو یوکرینی فوج نے پینسٹھ اسرائیلی فوجیوں کو قتل کر دیا نیکس دیکھئے سیونٹی پرسنٹ آف شنگائیز پپولیشن از افیکٹیڈ بائی کوویڈ نائنٹین چین کے شہر شنگائی کی ستر پرسنٹ آبادی کوویڈ نائنٹین سے افیکٹیڈ ہے نیکس دیکھئے ٹو نیو ویریانٹس آف کوویڈ نائنٹین آر ایکس بی بی اینڈ بی ایف سیون نیکس قویچن دیکھئے ڈیو ایچو ورڈ ہیلتھ ارگنیزیشن بلیمڈ چائنہ فر انڈر رپورٹنگ کوویڈ نائنٹین ڈیتھ ورڈ ہیلتھ ارگنیزیشن نے چائنہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ کوویڈ نائنٹین سے انڈیا کی دو ہزار بائس میں گی دی پی گروھو ریٹ ایٹ پوینٹ سیون پر سن تھی segments according to project of missing migrants under international organization for migration since 2014 as many as 52,067 people have died or gone missing while trying to enter prosperous countries in search of a better life according to a report released this week international انٹرنیشنل ارگنیزیشن آف مائگریشن آئی ایم او کی اس ہفتے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق دو ہزار چودہ سے لے کے اب تک تقریباً باون ہزار سرسٹھ لوگ یا تو مر چکے ہیں یا میسنگ ہیں اس کوشش میں کہ وہ دوسرے ممالک میں ایک اچھی لائف حاصل کرنے کے لیے مائگریٹ کر جائیں آسٹریلیا نے افغانستان کے کرکٹ دورے سے انکار کر دیا ہے اور وجہ اس کی یہ بتائی ہے کہ طالبان عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں نیکس دیکھئے انڈین ادانی گروپ پرچیز اسرائیلی حافیہ پورٹ فر 1.15 بلین ڈالرز آن 10 جنوری 2023 دس جنوری 2023 کو انڈین ایک بزنس گروپ ہے ادانی گروپ انہوں نے اسرائیل کی حافیہ پورٹ ایک شریعہ ایک پانچ بلین ڈالرز میں خرید لی نیکس دیکھئے اکارڈنگ ڈو یو این ریپورٹ پبلیشڈ آن 10 جنوری 2023 ساؤت افریقہ اور سب سہارا افریقہ ریمین دہ ٹو ورس ریجن ان ٹام آف چائرڈ مورٹیلٹی دس جنوری 2023 کو جنیٹی نیشن کی شائعہ ہونے ور ریپورٹ کے مطابق چائرڈ مورٹیلٹی میں سب سے ورس دنیا کے دو ریجن ہیں اور وہ ریجن ہیں ساؤت افریقہ اور سب سہارا افریقہ کنٹری نیکس دیکھئے رشیہ کلیمز کلنگ 600 یوکرینین ٹروپس ان ریٹیلیٹری سٹرائک آن 8 جنوری 2023 نیکس دیکھئے نیٹو یورپی یونین آئیز آن نیکس لیول پارٹرشپ جونٹ ڈیکٹریشن آن 9 جنوری 2023 نو جنوری 2023 کو نیٹو اور یورپی یونین نے جونٹ ڈیکٹریشن میں اعلان کیا کہ وہ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنائیں گے اور اگلے لیول تک لے کے جائیں گے نیکس دیکھئے 2023 ورلڈ کپ is to be held in india during اکٹوبر and نومبر 2023 کا کرکٹ ورلڈ کپ جو ہے وہ انڈیا میں ہوگا اکٹوبر اور نومبر کے دران نیکس دیکھئے at least five killed in suicide blast outside افغان foreign ministry کابل on 11 جنوری 2023 یارہ جنوری کو افغانستان میں افغان foreign ministry کے باہر ہونے والے دماغے میں کم از کم پانچ لوگ شہید ہوئے نیکس دیکھئے مراکو will host football world cup in February 2023 مراکو نے club football world cup جو ہے اس کو فروی 2023 میں host کرنا ہے نیکس دیکھئے سعودی عربیہ will lift covid-19 restrictions including age limited to 65 for hajj session 2023 2023 کے hajj میں سعودی عرب نے covid-19 کی تمام restrictions کو ختم کر دیا ہے اس میں age limit بھی شامل ہے جو کہ پہلے 18 سے 65 سال تھی نیکس دیکھئے almost 90% of China's third most populous province ہنان is affected from covid-19 چائنہ کے تیسرے بڑے صوبے ہنان کی 90% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ covid-19 کا شکار ہے چائنہ reported 59,938 covid deaths in a month چائنہ نے 69,938 covid deaths اس مہینے میں report کی نیکس دیکھئے 72 people were killed in a plane crash Yeti Airlines flight 691 in Nepal on 15 January 2023 15 January 2023 کو نپال میں جہاز کے crash ہونے سے بتر لوگ فوت ہو گئے اس airline کا نام تھا Yeti Airlines اور flight number تھا 691 جاپان اور انڈیا نے چائنہ کے بڑھتے ہوئے اثر سوخ کی وجہ سے 11 دن کی جائنٹ فائٹر جیٹ ڈرل ٹوکیو میں منقت کی A bomb killed at least 10 people and wounded 39 others after ripping through a church in eastern ڈیار کانگو on 15 January 2023 in an attack which was later claimed by a militant Islamic state group 15 January 2023 کو کانگو میں ایک church میں بلاست ہوا اس بلاست میں کم از کم دس اموات ہوئی اور 49 لوگ زخمی ہوئے اس بلاست کی ذمہ داری militant Islamic state IS group نے قبول کی نیکس دیکھئے China's population has fallen for the first time in 60 years with the national birth rate hitting a record low 6.77 births per 1000 people the population in 2022 1.4118 billion fell by 8,50,000 from 2021 پچھلے 60 سالوں میں چائنہ کی population پہلی دفعہ کم ہوئی ہے National birth rate 6.77 birth 1000 لوگوں میں record کیا گیا یعنی کہ 1000 لوگوں میں جو برس تھی وہ تھی صرف 6.77 2022 کی population جو 1.4118 billion تھی وہ 2021 کی population سے 8,50,000 کم نکلی نیکس دیکھئے Vietnam's president stepped down on 17 January 2023 Vietnam's president نے 17 January 2023 کو استفعہ دے لیا اور استفعہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ ان پر corruption کے الزامات تھے نیکس دیکھئے New Zealand's PM Jacinda Erden will step down next month February 2023 New Zealand کی وزریعظم Jacinda نے فروری 2023 میں استفعہ دینے کا اعلان کیا ہے Twitter price blue for rupees 11 ڈالر پر منت Blue mark is open for all Twitter نے blue tick کے لیے 11 ڈالر پر منت چارجز کا اعلان کیا ہے اب کوئی بھی بندہ 11 ڈالر ایک مہینے کے دے کے blue tick حاصل کر سکتا ہے Over million protested across France on 19 January 2023 against government's plan to raise the retirement age by two years فرانس میں 19 January 2023 کو لاکھوں لوگوں نے احتجاج کیا اور اس احتجاج کی وجہ یہ تھی کہ حکومت نے retirement age 62 سال سے 64 سال تک بڑھانے کا فیصلہ کیا 21 جنری 2023 کو سویڈن کے دارالحکومت سٹاک ہومز کے مقام پہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جب سویڈن کے ایک مقامی سیاستدان نے ترکی کی امبیسی کے سامنے قرآن پاک ایک نسخے کو جلا کے قرآن پاک کی بے حرومتی کی سویڈن کے وزریعظم نے اس واقعے کو deeply disrespectful کرا دیا ہے اور پوری دنیا میں اسلامی ممالک اس واقعے کی مضامت کر رہے ہیں نیکس دیکھیں یونیٹڈ نیشن کی سٹاف یونین کی رپورٹ کے مطابق دو ہزار بائیس میں پیس کیپنگ آپریشنز کے دوران کیے گئے اٹیکس میں سات پاکستانیوں سمیت کم از کم بتیس فوجی شہید ہوئے نیکس دیکھیں چائنہ نے رپورٹ کیا ہے کہ تیرہ سے انیس جنری کے ایک ہفتے کے دوران کووٹ کی وجہ سے کم از کم تیرہ ہزار اموات ہوئی ہیں نیکس دیکھیں انڈیا نے بی بی سی کی ڈاکومنٹری کو بین کیا ہے اس ڈاکومنٹری میں نرندرہ موڈی کی لیڈرشپ پہ سوالات اٹھائے گئے ہیں جب وہ گجرات کے وزریالاتے دوہزار دو میں اور گجرات میں جو فسادات ہوئے دیئر سٹرینز فروری دوہزار تئیس میں نیزی لینڈ کی موجودہ وزریعظم جسنڈا استفاہ دے دے گی تو ان کی جگہ لیبر پارٹی نے کرس ہپکنز کو بائی سی دوہزار تئیس کو وزریعظم چوز کیا ہے کرس ہپکنز نیزی لینڈ میں فارمر کووڈ منسٹر بھی رہ چکے ہیں نیکس دیکھئے ماشا شایمینی جو کہ سولہ ستمبر دوہزار بائیس کو زیر حراست قتل کر دی گئی تھی ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے ایران کی ڈریس کورٹ کی محالفت کی ہے اور ان کے قتل کی وجہ سے پچھلے چار مہینے سے ایران میں شدید احتجاج ہو رہا ہے اور اس احتجاج کے تناظر میں یورپی ریونین یوکے اور امریکہ نے ایران پہ نئی پابنی آئیت کی ہیں نیکس دیکھئے یونیسکو نے انٹرنیشنل ڈی آف ایڈوکیشن جو کہ چوبیس جنوری کو منعا جائے گا وہ دن افغانستان کی خواتین اور گرز کے نام وقف کیا ہے نیکس دیکھئے پولینڈ کے وزیادن نے تئیس جنوری دوزہ تئیس کو اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ جرمن ساختہ لیپرڈ ٹو اے فور ٹینک یوکرین کو سپلائی کریں گے چاہے اس بات کی اجازت جرمنی دے یا جرمنی نہ دے نیکس دیکھئے آئی سی سی نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ فروری میں ساؤت افریقہ میں ہونے والے وومن ٹی ٹوینٹی کپ کے تمام جو اوفیشل سٹاف ہے وہ وومن ہوگا اس میں تیرہ اوفیشل دس امپائر اور تین ریفریز شامل ہیں دیئر سٹوینٹس اس ویڈیو میں فعلال اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم